بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایزی کوکنگ شو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکا لیکن ہمیں انتائیل عزیز ہوگا انشاءاللہ ہمیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں نے لیا فور کے جی چکن اور اس کو جو ہم نے مسالہ لگانا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کے جی دہی ہاف کے جی دہی کے اندر میں یہ سارے مسالے ایڈ کروں گے جس میں میں نے لیا ہے تین چمچ چکن تکا مسالہ بزار کا کوئی سابی لے لیں کسی بھی کمپنی کا دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ادھا کپ سرکہ ادھا کپ سویا سوس اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک چمچ سرخ مرچ کا ایک چمچ بڑے والا ایک چمچ میں نے لیا ہے پساوہ گرہ مسالہ کمپلیٹ اور وننڈ ہاف چمچ میں نے لیا ہے نمہ کا اور ناظرین یہ ہے جنگر اینڈ گارلک سوس گھر کی بنی میں زبردست میں یہ انکریب آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کا بھی میں ایک بڑا چمچ لے رہے ہیں ناظرین یہ ساری چیزیں مکس کریں گے ناظرین دیکھیں میں نے فورکجی چکن کو ساپ کر کے رکھی ہے یہ مکس گوشت ہے اس میں بونلس بھی ہے اور ہڈڈی والا بھی ہے یہ وہ مسالی ہیں جنگر میں نے مکس کر لیا ہے لہی کے اندر آپ یہ سارا مسالہ میں اس گوشت پر لگا دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن مکس کروں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمیں فیڈ پیک بھی دیں تھینکی اس میں بلکل تھوڑا سمیں اوائل ڈال رہی ہیں دو سے تین چمچ چونکہ جب یہ سیخوں پر لگیں گے بڑی اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آئے گئے انشاءاللہ اس کو مسالہ لگا کے ہم اوورنائٹ بھی چھوٹ سکتی ہیں کم از کم آپ اسے چار سے چھے گھنٹے کے لیے رکھیں ورنہ اوورنائٹ ہو تو بہت ہی اچھے راہ میں بنے تو صبح میں مسالہ لگا کے رکھ دی ایک دو دن پہلے بھی آپ لگا کے رکھ سکتے ہیں اس کا گھر بہت اچھا ہے دیکھیں ہم نے ان تکوں کو مسالہ لگا کے رکھا تھا انہیں مسالہ لگے ہوئے چھے سے آٹھ بھنٹے ہو چکے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہے اب انہیں ہم سیخوں پر پرویں گے ہم نے اپنے تکیں بننے کے لیے رکھ دی ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں یہ انشاءاللہ کھک ہو جائیں گے ہلکی آنٹ پر کوئلوں پر ہم نے رکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کمنٹ کریں ناظرین دیکھیں ہمارے خستہ اور بہترین گھر کے بننے میں تکے بلکل ریڈی ہیں الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ میڈی ریسپی اچھی لگے تو پلیز میڈے فیڈ بیک دیں تاکہ میں مزید ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتوں شکریہ